وہ ہامتی کامتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی جانے کیوں نیچے جانے کی بجائے وہ اوپر آگئے ٹرن ٹرن فون بجنے لگا ایک دم سے اس نے سائلنڈ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی فارس وہ فون اٹھتے بکھلائے انداز میں بولی میں نے سب سمان تیار کر لیا ہے تم کہاں ہو بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا میں بس پہنچنے والا ہوں تم اتمنان رکھو اور ہاں جلدی سے نیچے آنا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے فارس نے جلدی سے جواب دیتے فون بند کر دیا رانی کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو گبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جانکنے لگی تھی مگر یہ کیا اس کا دل لمحے کے ہزاروے حصے میں جیسے رکھ سا گیا فارس گلی کے نکڑ پر بائیک پر اپنے دو دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائیک سے اتر کر ایک سائٹ پر ہو گئے اور فارس کا رکھ اس کے گھر کی جانب تھا رانی نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور فارس کا نمبر ملایا اٹھاتے ہی فارس نے بولا جلدی نیچے آؤ میں آ گیا ہوں اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نکلی ساتھ لیا ہے نا تم اکیلے ہو نا رانی نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا ہاں میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہر ہے اکیلہ ہی آیا ہوں نا فارس جنجلاتے ہوئے بولا تم فوراں اور وقت کم ہے وہ گڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا مگر رانی پر تو جیسے سکوٹ تاری تھا تم سچ کہہ رہے ہو تم اکیلے ہو رانی کی سوئی وہی اٹھکی ہوئی تھی فارس پر جیسے شک گزرا وہ فوراں نرم انداز اپناتے ہوئے بولا کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں تم آؤ اور خود دیکھ لو میں تنہا آیا ہوں اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا دونوں طرف سکوٹ چھا گیا رانی کی آواز نے سکوٹ توڑا تو جیسے فارس پر حیرتوں کا پہا ٹوٹ پڑا وہ کامتی آواز میں بولی چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا اسے اپنی وعظ کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی کونسی دوست تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو مگر میں نے کسی کی نہ سنی یہاں تک اپنی ماں باپ کو دکھا دینے چلی تھی ان کی آنکھوں میں دول جاؤں کر میں نے تمہیں آہم جانا اور تم نے تم آج بتا دیا مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتا بے دردی سے وہ گار رگڑ تھی کال بانگ کرنے لگی تھی وہ گویا ہوا تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو صدی طرح زیور اور نکتی مجھے دے دو ورنہ میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گا پھر تم کسی کو تو کیا اپنے گار والوں کو مو دکھانے کے قابل نہ روگی غصے سے بولتا وہ چپ ہوا ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا مگر رانی پر اس کا اثر نہ پڑا وہ پھٹ پڑی جو جی میں آئے کر لو میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی اور ایک بات یاد رکھنا جب کوئی توبہ کرے تو وہ اس نے اسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا اور جب عزماتا ہے تو اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہو مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر اہ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ ہتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی یقینا میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں دردہ ٹھوکرے کھانے والی جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دلیز پر روند کر اپنی خواشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں پچتاوے کے آنسو باتی ہیں اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کندوں پر آ پڑا ہو یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو وقت پر عقل آ جائے یا عاشق یصلیت سامنے آ جائے اکثر کو با کر سمجھاتی ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی لیکن اس وقت پچتاوے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا لڑکیوں ہوش کے ناخل لو اپنی اور اپنے خاندان کی صدقوں نلام نہ کرو چند دن کی جھوٹی محبت کے لیے موسیقی موسیقی